اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّا نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَحْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَحَادِيَ لَحْ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَحْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ حَدِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدَعْ وَكُلُّ بِدَةٍ دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّعَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب بشرح لصدری وَيَسْلِ لِيَمْرِ وَحَلُّ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رب بِزِدْنِ علم سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمُ تمام قسم کی تعریفات خالقِ کائنات مالکِ ارد وسماللہ وَدَبُّ لَا شَرِيْكِ لِيَ لَائِقَةً وَزِبَا ہے اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس ور کہ جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی محمدِ اکرم صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہے وہ ذاتِ مقدسہ مبارکہ متہرہ کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے جن رحمت اللی العالمین بنا کر گرز دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالی نے پوری کائنات کی ہدایت ورہنمائی کا بندبستہ فرمایا اللہم صلی على محمد وآلہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وَلَا لِبْرَاہِمَا إِنَّكَ حَمِيدُ الْمَجِيدُ اللہم مبارک على محمد وَلَا لِبْرَاہِمَا إِنَّكَ حَمِيدُ الْمَجِيدُ میرے دینی بھائیوں پردہ نشیم آؤ بہنو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر تیس کے آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہاری لئے آئیڈیل لمحونا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اُسْوَا ہے اُسْوَمَنِ رُول مَوْدِل یعنی اپنی زندگی میں کہیں پر بھی کسی موڑ پر کسی گوشے میں تم کو رہنمائی چاہیے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ہمیں بتائی لہٰذا ایک آدمی کو یہ جاننا ہے کہ وہ اچھا شوہر کیسے بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اُس کو وہ جاننا ہے کہ ایک اچھا باپ کیسے بنے بچوں کی تربیت کیسی کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یعنی زندگی کے کوئی بھی گوشے کو اپلیں گے اُس کو چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ کی آیت مرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعال لکم من بیوتکم ساقانا یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھروں میں تمہارے لئے ایک سکون کی جگہ بناتی ہے یعنی جو گھر ہوتا ہے وہ ایک سکون اختیار کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر ایک آرام کر سکتے ہیں یہ گھر سکون والا کب بنے گا یہ گھر بہتر کب بنے گا جب اس گھر میں اللہ کی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بھیدے ہوئے شریعت پر اس گھر میں اگر عمل ہوتا ہوگا تو اس گھر پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اللہ کی مرکتیں برسیں گے انشاءاللہ اس گھر میں اور جب ایک گھر اللہ کے دین پر یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس گھر میں نہیں ہوتا ہے تو وہ گھر سکون کی جگہ نہیں رہتی ہے آئے دین دیکھیں گے اب جھگڑا ہوتا رہے گا فساد کی جگہ بن جائے گی وہ گھر کیوں نحوست آ چکی ہے اس گھر میں اس لیے مجھکور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو باورکت بنائیں رحمت والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں تو ہم اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے بنا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ اپنے گھر کو کیسے رکھتے تھے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں مثال قرصے سنیے گا جواب دیجئے گا دو لوگ سفر کر رہے ہیں دونانے سفر ان کو ایک راستے میں بہت بڑا محل دیکھتا ہے کالی شان سا گھر ایک محل نمہ گھر اس گھر میں ایک آدمی ہے جس کے آگے پیچھے بہت سارے نوکر ہیں کھانے پینے کی نزیز چیزیں ہیں امدہ سواریاں لگی ہوئی ہیں پیڑ پودے ہیں گارڈننگ ہے جھومر ہے ہر کچھ الحمدللہ اس گھر میں موجود ہے تو بگل میں اس کا بیٹھا ہوا ساتھ ہی اس سے پوچھتا ہے کیسا لگا تم کو گھر وہ کہتا ہے یہ گھر بہت بہترین ہے امدہ ہے یہ گھر اپنے کو چاہیے ایسا گھر ہونا چاہیے گاری تھوڑی دیر آگے بڑی تو کچھ دور فاصلے پر اس کے ایک اور گھر دیکھا وہ گھر بلکل چھوٹا سا سمپل سا سادھا سا ہے مٹی کا بنا ہوا اس کے جو گھر کی چھتیں ہیں وہ خجور کے ٹہنیوں کے دوارا چھت بنا دی گئی ہے بلکل چھوٹا سا گھر اس آدمی نے پوچھا اب تم کو گھر کیسا لگا یہ گھر کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ گھر تو بہت ہی معمولی سا ہے سادھا سا گھر ہے یہ تو گھر بہت تنگ ہے اس میں تو بہمشکل ایک سے دو لوگ رہ سکتے ہیں گاڑی تھوڑی اور آگے بڑھ گئی تو پوچھنے والے نے اس سے پوچھا ان دونوں گھر میں جو تم نے دیکھا ان دو گھر میں سے تم کو کون سے گھر کی تمنہ ہے اس نے کہا پہلا علی شان محل پروٹوکول ساں امدہ گاڑیاں مطلب وسی گھر ہے الحمدلی اس نے کہا جانتے ہو وہ پہلا گھر کس کا تھا کہا کس کا کہا فیرون کا وہ گھر کس کا تھا فیرون کا اس نے کہا آپ گھر وہ چاہتا ہے تو وہ نہیں بولتا ہے نہیں کیوں وہ تاہوہ اللہ کا اللہ کا عذاب برستا ہے وہاں اچھا دوسرا گھر کس کا تھا پتا ہے اس نے کہا اس سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوا دوسرا گھر اس نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اللہ اکبر چھوٹا سا ساتھا سمپل سا مٹی سے پتھر پہ پتھر اور مٹی سے اس کو لیپ دیا گیا ہو اس نے کہا جانتے ہو دوسرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اب کونسا چاہیے اس نے کہا دوسرا والا کیوں سوال یہ ہے کہ کچھ منٹ پہلے اس کا نظریہ کچھ اور تھا لیکن کچھ منٹوں بعد اسی آدمی کا نظریہ بدل گیا کیوں ایسا کیا ہوا گھر وہی رہا دوست وہی ہے لیکن نظریہ کیوں بدلہ نظریہ اس کے بدلہ جب ایک آدمی چیزوں کو قرآن و سنت کے اینک سے دیکھتا ہے یعنی قرآن و سنت کے چشمے سے دیکھتا ہے چیزوں کو معاپتہ ہے چیزوں کی ویلیو کرتا ہے قرآن اور سنت کے ذریعے سے تب چیز اگر چھوٹی بھی ہوتی ہے نا تو وہ بڑی دیکھتی ہے اور بڑی چیز غرچے بڑی ہو لیکن اگر درست نہیں تو اس کو درست نہیں دیکھتی ہے اس لیے کسی کی گھر کو دیکھ کر کے بہت عالی شان گھر ہے یہ مجھ سمجھئے گا کہ بہت خوشنوہ گھر ہوگا بہت خوشحال گھر ہوگا وہ نہیں ایسا نہیں ہے کسی کا گھر چھوٹا ہوگا تنگ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر خوشحال نہیں ہے اس لیے بھائیو دیکھنے کا نظریہ انسان کے تعلق سے اور گھر کے تعلق سے بھی وہ کیسا نظریہ ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھئے تب آپ کو پتہ چلے گا واقعی میں صحیح سالم گھر کونسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے بھائیو یہ گھر ایک ایسا گھر ہے جس میں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اتنا بابرکت گھر ہے یہ گھر ایک ایسا گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر جو ہے ہر وقت ہوتا رہتا ہے یہ گھر ایسا ہے میرے بھائیو جہاں پر حضرت جبریل صدوالسلام فرشتوں کے امام آتے ہیں اور یہ گھر ایسا ہے میرے بھائیو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلک اس دنیا میں زندہ تھے تب تلک اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکتیں برستی رہتی تھی اور اللہ نے یہ انتظام بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے اس گھر کے لیے وہ انتظام کیا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی جگہ موجود ہے کیوں؟ کیونکہ انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں ان کو وہی دفنا دیا جاتا ہے آج بھی اللہ کی رحمت اور برکت اسی گھر میں برس رہی ہے اور اللہ نے دیکھئے کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے بعض ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو ایک مخصوص مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں کالے کالے کپڑے پہنٹا پہ دیکھ اور گم کا نعرہ لگاتے ہیں یا حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہ آج تک چودہ سو سال کے بعد بھی گم کا نعرہ لگاتے چلے جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں تمام صحابہ کو وہ کافر مانتے سوائے کچھ کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہ ان کو بھی کافر مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ہرمین پر قبضہ پالے ہرمین پر تو ہم انقریب عائشہ کی رضی اللہ عنہ قبر کو پھاڑیں گے ان کو قبر سے نکالیں گے اور خانے کعبہ پر کے سامنے ان کو صدا کے تحت کورے لگائیں گے وہ کہتے ہیں ہم شیخین کے قبر کو یعنی ابو بکر اور عمر کے قبر کو نکالیں گے ان سے اور خانے کعبہ ملا کر کے سولی پر لڑکا دے گے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ عقائد ہے اسے لوگوں کے یہ کون لوگ ہیں یہ رافضی شیعہ قسم کے لوگ ہیں یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورے مہینے جو ماتم کرتے ہیں تو اپنے گال پر اپنے سینے پر یوں مارتے ہیں یعنی اللہ نے ان کو زلیل کیا ہے دوستو قیامت تک کے لئے اللہ نے ان کو زلیل کیا یہ کہہ کر کے کہ تم صحابہ پر تبرہ کرتے ہو ایک جنتی جماعت کو نبی کے اصحاب کو نبی کے ساتھیوں کو برا نبی کی بیویوں کو برا کہتے ہیں ان کو گالی گلوز دے تو ان کی تکفیر کرتے ہو بطور سزا اللہ نے ان کو یہ زلت اور رسوائی دیئے کہ قیامت تک وہ اپنے گال پر اور سینے پر مارتے رہے گئے جی دیکھئے اور اللہ نے ان کو یہ بھی دکھایا اور دنیا کے لوگوں کو بھی دکھایا کہ جس گھر کے تعلق سے تم برا سمجھتے ہو یعنی آئیشہ کے گھر کے تعلق سے وہ رسول کا بھی گھر ہے لیکن جس گھر میں تم اس کو برا سمجھتے ہو اللہ نے اس کے رہتے دنیا میں یعنی نبی کے رہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گھر تمام گھروں میں سے میرے گھر جس میں میری بیوی آئیشہ رہتی ہے وہ واحد ایسا گھر ہے میرے تمام گھروں میں سے جس میں اللہ کی وہی ناصل ہوتی تھی جب میں لحاف میں آئیشہ کے ساتھ ہوتا تھا یہ کسی بیوی کو فضیلت نہیں حاصل ہے سوائے حضرت آئیشہ کے یعنی حضرت آئیشہ کا یعنی جو رسول کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت آئیشہ رہتی ہے وہ واحد ایسا گھر ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آئیشہ کے بزدر پر وحی کا نزول ہوتا تھا تب بھی رحمت برستی تھی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے باوجود بھی قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی وہاں پر تدفین ہے وہاں پر اللہ کی رحمت و برخا برستی رہے گی یہ جواب ہے قرارہ جواب ہے ان ظالموں کے لئے جو حضرت آئیشہ کو اور صحبہ کو برا بھلا کہتے ہیں میرے بھائیو تو یہ وہ گھر ہے جہاں پر جبرئیل آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل آتے ہیں جبرئیل آ کر کے مومنوں کی ماں کو سلام کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم آئیشہ کو میرا سلام کہی گا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوچی کتنا بابرکت دھر ہو گئی ہے وہ گھر ہے جہاں پر حضرت عمر خلیفت الرسول رضی اللہ عنہ دفن ہونا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے جاؤں جا کر کے مومنوں کی ماں آئیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ اس جگہ جہاں پر نبی دفن ہے اور ابو بکر دفن ہے ایک جگہ کھالی ہے پوچھ کے آؤ کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ اگر مومنوں کی ماں آئیشہ اجازت دیں تو میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں میرے انتقال کے بعد عبداللہ بن عمر فرما بردار بیٹے تھے آئیں مومنوں کی ماں حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ میرے بابا عمر درخواست کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہ اگر وہ انتقال کر جائے اس مرض میں تو وہ یہاں تدفین ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دراصل یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن چونکہ عمر چاہتے ہیں اس لئے میں یہ جگہ عمر کو دیتی ہوں عبداللہ بن عمر آئے حضرت عمر کے پاس اور آکے کیا کہا بابا مومنوں کی ماں نے اجازت دیتی ہے اب دیکھیں حضرت عمر کیا کہتے ہیں حضرت عمر کے توازوں کو دیکھئے کہتے ہیں بیٹا تم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ خلیفت المسلمین عمر چاہتا ہے نہیں جاؤ جاؤ پھر واپس جاؤ اور مومنوں کی ماں کو کہو کہ مومنوں کا عمیر نہیں خلیفت المسلمین نہیں عمیر عمر نہیں بلکہ نبی کا ادنا صحابی عمر اجازت مانتا ہے نبی کی بیوی سے کہ نبی کی بیوی اگر اجازت دے عمر کو تو عمر وہاں تدفین ہونا چاہتا ہے دفن ہونا چاہتا ہے اللہ اور کتنی عجیب بات ہے اللہ حضرت عائشن اجازت دے جی اور حضرت عمر تدفین ہوئے یعنی دیکھیں اللہ نے کہا انتظام کیا اس گھر کے لئے دنیا میں بھی نبی کے ساتھ ابو بکر عمر انتقال کے بعد نبی کے ساتھ ابو بکر اور عمر حشر میں بھی نبی کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے کوئی بات آپ کہتے اور اس مجلس میں ابو بکر اور عمر نہیں ہوتے تھے رضی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کا ایکبار شیخین پر یعنی ابو بکر عمر پر اتنا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ محمد ایسا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی ایسا کہتے ہیں اور عمر بھی ایسا کہتے ہیں جبکہ اس مجلس میں ابو بکر عمر نہیں ہوتا لیکن یہ محبت یہ لگاؤ یہ اعتماد تھا آپ جانتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتا تھا تابعی حسن البصری رحمہ اللہ ہاتھ اٹھاتا تھا نا تو چھت چھو لیتا تھا اور چھت کیسی بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خجور کی ٹہنیوں سے خجور کی ٹہنیوں سے کہتے تھے چھت کو چھو لیتا تھا حضرت انس رضی اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو ایک پیالہ دیکھتے جو لگڑی کا پیالہ تھا حضرت انس نے اس پیالے کو اٹھایا اور کیا کہا اے لوگوں دیکھو دیکھو یہ وہ پیالہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے شہد پیتے تھے اور اسی پیالے سے پانی پیتے تھے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں چٹائی ہے جس پر نبی لیٹے ہوئے ہیں ایک چمڑا لٹکا ہوا ہے ایک کونے میں گھر کے دو مٹھی جو ہے اب بطور آن آج کے طور پر بس کتنا جو ہے تو مٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا رو پڑی ہے آنکھوں سے آسوں نکل گیا حضرت اللہ کے رسول نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہو رہے ہیں پوچھا عمر کیوں روتے ہیں کیوں روتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسر اور کسرہ کے بادشاہ آرام سے سوتے ہیں گدے پر سوتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں خائنات کے امام آپ ہیں اے اللہ کے رسول آپ چٹائی پہ آپ کہیں تو ہم آپ کے لئے یہ لگاتے وہ لگاتے ہیں اللہ ہوا پر دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ اچھا کون کہہ رہا ہے جرے اس کو بھی سمجھتے جلی کون کہہ رہا ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کی زندگی خون سادہ ہے اب حضرت عمر کی کپڑے پر جو کڑکا پینے ہوئے ہیں اس میں دس یا دس سے زیادہ پیون لگے ہوئے ہیں کیونکہ سمپل آدمی ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے جو بیت المقدس کی چابیہ جب لینے گیا ہے تو غلام اوٹ پر بیٹھا ہے اور عمر خلیفت المسلمین اونٹ کی رقاب تھامے ہوئے ہیں وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے کپڑے پر کئی پیون لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی زندگی خود سادہ سی ہے جو جب بیمار پڑ جاتا ہے تو بیت المال سے کھی کا استعمال نہیں کرتا بلکہ لوگوں سے پوچھتا ہے اگر تم اجازت دو تو طبیب نے کہا ہے کہ مجھے کھی کی ضرورت ہے یہ اتنی سادہ زندگی عمر جینے والے رضی اللہ ہوا نہیں ہیں تو سوچئے عمر جیسا سادہ زندگی جینے والا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کو دیکھ کر کے رونے لگا تو سوچئے کہ نبی کی زندگی اور نبی کی گھر کے حالت کتنے سادہ ہوں گے اللہ کے نبی نے سمدھایا عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے لئے یہ دنیا ہو دیکھیں آپ چیزوں کو قرآن و سنت کہنے سے لگئے ان کے لئے یہ دنیا ہو ہمارے لئے آخرت کا گھر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے گھر میں آتے تو سب سے پہلے کیا کرتے آپ وضو کر کے آتے ہیں وضو کر کے بستر کو جھاڑتے ہم لوگ ایسا کرتے کہ نہیں دیکھتے جائے گا دعائے پڑتے ہیں جو پڑھنے کی دعا ہے ہاتھ میں تین مرتبہ پھوک مارتے جس میں سے ہلکا سا ایک دو مون دھوک وغیرہ بھی ہوتا اور اپنے سر کو سر سے لے کر پورا پیر تک تین مرتبہ پھیر لیتے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے کیوں ہمارے ہاتھ میں آج رہتا ہے اسی پہ آنکھ بند اور آنکھ کھولا تو سب سے پہلے کیا ہوا رات بھر نہیں کرتے آجائے وضو کر کے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے جو باوضو ہو کر کے سوتا ہے تحارت کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے اچھا ہم لوگ آج کل اپنے گھر کو سیف کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگاتے ہیں ایک گاڑ رکھ لیتے ہیں کیوں گھر کی حفاظت ہو میں آپ کو اس سے بڑی حفاظت بت دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں وضو کر کے آپ سوئیں گے تو اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے رات پر اور وہ آپ کے سرحانے آپ کے بیڈروم میں آپ کے ساتھ رات گزارتا ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے لئے اللہ فرشتہ بھیج دے بہت آسان عمل کیا کر رہا ہے رات میں وضو کر کے گھر میں سونا ہے اور جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کروڑ بدلتا ہے رات میں تو وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس بندے کو اے اللہ معاف کر دے اللہ کو اکبر اللہ اس کو معاف کر دے کیوں کیونکہ یہ تحارت کی حالت میں سویا ہے اب بتاتا یہ فرشتوں کی دعا رد ہوتی ہے یعنی آپ کو فرشتوں کی دعا مل گئی فرشتوں کی حفاظت مل گئی گھر کی حفاظت ہو گئی تمام تر حفاظتوں سے بڑھ کر فرشتوں کی حفاظت ہے کب جب رات میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ معمول اپنا لیں گے کہ رات میں وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ سارے ساتھی وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت آسانکہ ہے وضو کر کے سونا ہے ساتھی وضو کرتا ہے کون ہے جو نماز پڑھتا ہو جس کو عادت ہوگی وضو کی وہ وضو کرے گا ساتھی اسی لئے آپ دیکھئے امام اززہبی رحم اللہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں صحیح واقعہ نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عبود نامی ایک داکو تھا اس کا کام کیا تھا گھروں کو لوٹنا تو اس کے اور اس کے چند ساتھیوں نے یہ پلاننگ کی کہ کل ہم لوگ فلا گھر کو لوٹیں گے موصول میں وہ رہتا تھا ایک گھر کے چھت میں چڑ گیا جس گھر کو وہ لوٹنا چاہتا تھا تو کہتا ہے کہ رات کا ہم نے انتظار کیا جب رات اچھی خاصی بیٹھ گئی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گھر کے سہن میں کود کر کے چوڑی کرنا چاہتا تھا تو جیسے ہم نے کودنا چاہا ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہلکہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مکہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں کچھ دین کی باتیں چل رہے ہیں ابود کہتا ہے کہ میں ویٹ کیا میں اپنے ساتھیوں کا روح جاؤ میں ویٹ کرتا ہوں کہ مجلس ختم ہوگی تو ہم جائیں گے کہتا ہے صبح تک مجلس چلتی رہی اب تو روشنی ہو گئی چلا گیا دوسرا دن کہتا ہے میں فیر آیا وہ ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر رات جب دھوڑی ہو گئی ہم نے دیکھا کہ پھر کچھ لوگ ہلکہ بنائے مجلس بنائے مزاقرہ کر رہے ہیں ایسے کرتے کرتے سات دن بھی دنے آٹھویں دن وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے مالک سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ میں ایک ڈاکو ہوں اور میں آپ کے گھر کو لوٹنے کی نیت سے سات دن سے میں اس فراق میں ہوں کہ خالی وقت ملے کہ میں آپ کے گھر کو لوٹنوں سات دن سے آپ لوگ رات میں پوری رات کیا دینی ہلکے رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ ہوا اکبر انہوں نے کہا نہیں کیا کہا انہوں نے نہیں اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم لوگ سات دن سے اس توقع میں ہیں اس فراق میں ہیں کہ یہ مجلس ختم ہو اور میں لوٹوں آپ کے گھر کو لیکن آپ لوگ تو عجیب ہے رات رات بھر مذاکرے کرتے ہیں کہا بھائی کئی مہینوں سے ہم نے رات میں اس طرح کوئی محفل سجائی نہیں ہے اللہ اکبر اور اس آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی کونسی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 30 کیا کہا اللہ نے ان اللہ یدافیو ان اللہ آمنو کہ اللہ تعالی بے شک جو مومین سچے ہوتے ہیں ان کے دشمن کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے عبود کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ بہت نیک آدمی ہے اس کی حفاظت دراصل اللہ فرشتوں کے ذریعے کروا رہا تھا اس کے گھر کی حفاظت دیکھ رہے آپ اور آگے جا کر کے اس ڈاکو نے توبہ کر لی ساتھیوں کیا جب گھر بابرکت ہوتا ہے گھر بابرکت کب بنتا ہے جب لوگ بابرکت ہوتے ہیں جب لوگ نیک ہوتے ہیں جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ نبی کے گھر میں جب جائیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی گھر کے باہر میں سورہ یا حسین تانگا ہوا نہیں دیکھے گا آپ گھر کے اندر بھی جائیں گے تو لوہے قرآن ہی نہیں دیکھے گا لیف لامیم حامیم دوقان اور مکان کے خیر و برکت کے لیے کہیں سورہ بکڑا ہوا اور تانگا ہوا نہیں دیکھے گا آپ کو ہمارے آج مسلمانوں میں کیا ہے وہ گھر کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں کہ اس گھر میں سورہ بکڑا کی تانگا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بولیے ہاں بھاگا جاتا ہے تو تانگا جاتا ہے ہاں نہیں ایسا حدیث نہیں تھا حدیث کیا تھا جس گھر میں سورہ بکڑا جی تو لوگ کیا بولتے ہیں نا مولانا صاحب بہت بڑا ہے سورہ بکڑا دھائی پڑے گا ہے ٹائم نہیں ملتا اپنے کو لیکن نیٹ سرفنگ کرنے کے لیے پانچ گھنڈہ دھائی ملتا اپنے کو تین گھنڈہ کم سے کب تو رات میں کھانا کھا کر کے لیٹے آپ تو دس سے دو کب بج گیا پتا نہیں چلا ٹائم ملتا بڑا بڑا ٹائم ملتا اپنے کو تو بہت بڑا ہے مولانا صاحب بڑا ہی پڑے پڑے کون پڑے گا تو کیا کرنا شورٹ کٹ ٹائم دینا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے آپ کو دوائے لکھی یہ صبح شام صبح شام کھانا اور ایک سبتہ بات آنا آپ چلے گئے ہیں کیا ہوا ڈاکٹر نے پوچھا نہیں کوئی صدار نہیں کیوں دوائے نہیں لیا نہیں لیا تب بھی کوئی صدار نہیں دوائے نہیں کھائیں کیا صبح شام نہیں آپ کھانے کو کہا بولیں آپ تو بولیں لے لینا تو کیا کیا لے کر کے وہ لے کر کے دھر کے ریک میں لگا دیا شبہ سام دیکھتا تھا شفا ملے گا قرآن میں کہا گیا کہ شہد کیا ہے شفا ہے تو ایک آدمی کہا کہ چھوٹی سی بوٹل شہد کے لے کر ٹانگ لیا اچھا بہت سارے لوگ تابیز بھی ٹانگتے ہیں سمجھے آپ یہ اسی سے شہد ٹانگ دیا کھوم رہا ہے کیا ہے یہ شہد ہے کیوں ٹانگ ہے ارے قرآن میں لکھا ہے کیا لکھا ہے شہد میں شفا ہے کیا بولا وہ شہد میں شفا ہے لکھا قرآن میں لکھا ہے ٹانگنے میں کھانے میں کھائے گا تب شفا ملے گا اس طرح سے بھائیوں قرآن میں شفا ہے لیکن ٹانگنے میں نہیں آپ نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرق جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا تو لٹکانے میں شفا نہیں ہے پڑھنے میں شفا ہے قرآن بولتے ہیں ہم یہ چار کل سورے بکرہ اور سوری آسین اس لئے ٹانگتے ہیں تاکہ جن وغیرہ گھر میں نہیں ہے ایسا بولتے ہیں لوگ تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا یہ مطلع ہے یہ آپ کی گھر میں کتنے قرآن ہیں تو انہوں نے کہا چار پانچ تو قرآن ہے نا ماشاءاللہ میں نے کہا پورا چار کا چار پانچ قرآن میں سورے بکرہ سوری آسین ہے نا بلکہ پورا قرآن ہے تو جین آ جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن ایک آیت کو لگا دیں گے تو جین نہیں آئے گا نہیں آپ نے فرمایا جس گھر میں سورے بکرہ کی تلاوات ہے تو اس گھر سے شیطان پھنچ جاتا ہے اگر آپ باوضو ہو کے سوئیں گے تو کیا ہوگا غلط چیز نہیں دیکھیں گے موبائل میں کیوں باوضو ہیں سمجھ رہے بات کو غلط چیز ٹائٹ نہیں کریں گے کیوں باوضو ہیں دیکھیں کتنے کناہ سے آپ بجھیں گے غلط بولی نہیں بولیں گے آپ فون سے کیوں باوضو ہیں غلط کانٹنٹ آپ نہیں دیکھیں گے کیوں آپ باوضو ہیں آپ کو ہر وقت آپ کا دل ٹوکے گا تم کیا ہو باوضو اگر ایک بات پر آپ عمل کر لیتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوہ کرتے تو کیسا کرتے حضرت عائشہ کیا کہتی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ علیہ وسلم پڑھتے تحجد پڑھتے میرے آجاب کیسا پڑھتے گھر ملکل چھوٹا ہے ہمیں عائشہ کہتی کہ میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی صحیح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں جاتے ہیں تو میرے پیر کو یوں ایسا مارتے ہیں اشارتا میں اپنے پیر کو موڑ لیتی اور نبی صلی اللہ سجدہ کرتے ہیں لمبا سجدہ کرتے ہیں پھر میں اپنے پیر کو سیدھا کرتی جب نبی قیام کرتے ہیں پھر جب نبی سجدہ کرتے تو میں اپنے پیر کو موڑ لیتی آپ دیکھئے پوری رات ایسی گزر جاتی تھی کیوں گھر چھوٹا ہے لیکن گھر کتنا بابرکت ہے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑتے ہیں ہم لوگان میں تحجد پڑتے ہیں فیشن چلا گیا آج معاملہ ہی ختم ہوگی تحجد کا آج اللہ کے رمیر کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا سونا بھی نا پسند ہے عشاء کے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں کیوں آج امت کی کسیر تعداد کیا کر رہی ہے عشاء کے بعد جاگ رہی ہے تو عشاء کے بعد آپ دو تین بجید رات تک آپ نٹ سرف پڑتے رہیں گے میرے بھائیو تحجد کے لئے کیسا اٹھیں گے آپ فجر کے لئے آپ کیسا اٹھیں گے آپ ایک حدیث پہ جس نے بھی فجر کے نماز چھوڑ دی شیطان کان میں پشاپ کر دیتا ہے اس کے سر کو کچھلا جاتا ہے اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے سلسل میں جبریل علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا میں نے کیا دیکھا ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے ایک بڑا سا پتھر لے کر کے آتا ہے ایک آدمی کو یوں لیٹا ہی ہوا ہے اور وہ بڑا پتھر اس کے سر پر مار دیتا ہے اتنی زوڑ سے مارتا ہے کہ اس کا بھیجا پڑ جاتا ہے وہ پتھر خون سے لقبت ہو کر کے رول کر کے ادھر چلا جاتا ہے وہ فرشتہ پھر اس پتھر کو لے کر کے آتا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس آدمی کا سر صحیح سالیم ہو گیا عجیب بات اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر وہ فرشتہ جو ہے اس پتھر سے مارتا ہے اس آدمی کے سر پر پھر اس کا سر پھڑ جاتا ہے خون سے لقبت ہو جاتا ہے پھر وہ پتھر ادھر چل جاتا ہے پھر وہاں فرشتہ جاتا ہے پھر پتھر لے کر آتا ہے پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے آپ سوچیں سر کتنا نازک حصہ ہے کے آدمی کے ذہن کا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے کیا کہا جبرائیل رہے سلطہ سے کہا یہ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرد نماز کے وقت سویا رہتا تھا یہ صحیح بخاری کہتی سے کتاب جنائز جو فرد نماز کے وقت سویا رہے اس کا یہ حالت ہے اس کا یہ حال ہے ایک حدیث پہ ہم نے عمل نہیں کیا تحجد چھوڑ گئی جس وقت اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ کیا مانگنا ہے کون ہے جو اپنی گناہوں کی مغفرت مانگی کون ہے جو مجھ سے تعداد سوئی ہوئی آج مانگ کیا اس وقت اٹھ کر کے موجزے ہوتے اس وقت ساتھیوں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے اس وقت فجر چھوڑ گئی خان میں پشاب شیطان کرتا ہے سر بھاری ہمارا رہتا ہے سر کو کچھلا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لی امت فی بکوریہ اے اللہ صبح کے وقت میرے امت کے لیے برکت ڈال دے صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے آج برکت کے وقت میں لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ سمجھے فجر پڑھ لیتے تو ترمیزی قدیس آپ نے فرمایا اللہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا من صلی اللہ غداتا فی جماعت جو کوئی نماز فجر کو پڑھ لے جماعت کے ساتھ ثم قاد یدقر اللہ حت تتت و شمس پھر وہی بیٹھ جائے مسجد میں اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج دلو ہو جائے ثم صلی اللہ رکعتائن اور پھر دو رکعت نماز پڑھ لے کیا کرے فجر کی نماز با جماعت پڑھے وہی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے مسجد میں کب تک جب تک سورج دلو نہ ہو جائے جب سورج دلو ہو جائے تو دو رکھتے پڑھے کیا عجر ملے گا کون اتنہو کاجرن حجتن و عمرتن آج عمرت کتنے میں ہوتا ہے لگ بگ ایک لاکھ منیمم آپ جتنا بھرچ کر لیں حج لگ بگ چار سے پانچ لاکھ یعنی ڈیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چار سے پانچ لاکھ کا پیکج دے رہے پھر آپ گھر میں آتے ہیں حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو آئے اللہ کرسل کچھ کھانے کو نہیں کہتے ہیں میں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب گھر میں آتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں مسواک کرتے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہم اپنی بی بی کو سلام کرتے ہیں ایسا ہمیں کمالداج کوئی کرتا ہے بی بی کو میں سلام کروں گا بچوں کو میں سلام کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیلتے رہتے آپ جاتے آپ سلام پہلے کرتے ہم لوگ کیا بکتے بچہ ہے پہلے یہ سلام کرنا گھر سے پوچھتے ہم فون کر کے بیوی سے پوچھتے کیا بڑھا ہے کھانا کبھی آپ نے یہ پوچھا نماز پڑھی ہو تم کی تم نے نہیں پڑھا بچے آگئے آپ پوچھتے ہیں اچھا ہے کبھی آپ نے یہ پوچھا فون کر کے بچوں نے نماز پڑھا کی نہیں پڑھا نہیں پوچھتے ہم لوگ کیوں وہ نظام ہی نہیں ہے باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بی بی سے کہاں سے پوچھے گا نبی آئیشہ کہتی نبی سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے گھر میں کیا رہتا گھر آدمے کیوں کیوں رہتا مسوک کیونکہ زبان موں کی جو بھو ہے وہ ہٹ جائے ہم لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں گھر میں ہمارے بعض مسلمان بھائی سگریٹ لیتے ہوئے جس کو سگریٹ کیا داتا ہے گھر میں کیسے داخل ہوتا سگریٹ لیتے ہوئے یہ پورا دھوہ اڑا رہا ہے گھر کو پورا دھوہ دھوہ آدھا کر دیا ہے کیوں کون بولے گا میں کہاں ماتا ہوں میں بلتہ میں بھی بی بی بھی بھول سکتی نہیں بلتے لیکن کیسے باپ رکت والے گھر بنے گا جس کو گھٹکا کھانے کی یاد ہے وہ پورا وا 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 لے کر جار اندر نہیں مو پورا ٹریکلوہ بناؤ ہے لال لال مو لال لال دا دا تیت کیا ہے گھٹکا میں بولتا ہے میں کا ماتا یہ طریقہ ماتا یاد ریکھیں گے بچے جو ہیں یہ دیکھ کے سیکھنے آپ گھر میں نماز پڑھئیے بچہ کے بغل میں نماز پڑھے گا آپ گھر میں کوئی کتاب پڑھئی ہے آپ دیکھیں کہ بچہ بھی کتاب پڑھتا ہے موبائل بچے کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ باپ دیکھتا ہے موبائل بچے کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ ماں دیکھتی ہیں موبائل بچے کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ گھر کے بڑے دیکھتے ہیں اس بچے کی پاس ابھی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ جا کر کے بارکٹ سے موبائل خرید لے اس کے پاس وہ ابھی عقل نہیں کہ وہ وائی فائی کو ریچارج کرالے یا انٹرنیٹ کا ریچارج کرالے وہ سب کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے دیا ہے آپ نے اپنے گھر کو ایسا بنایا ہے آپ نے بنایا ہے اس نے نہیں بنایا رات بھر وہ موبائل کیوں دیکھتا ہے آپ دیکھتے ہیں اور آپ بولتے ہیں بیٹا موبائل بن کر وہ جواب دیتا آپ کو ابو آپ بھی تو موبائل دیکھتا ہے اب بھی بن کر دیتا ہے میری بات الگ ہے کیا بات الگ ہے آپ کی کیا الگ ہے بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں بچہ دیکھتے ہیں ابو سگریٹ پیتے ہیں ابو کھینی کھاتے ہیں کھینی جو ہے نا کچھ دنوں میں نیشنل فوڈ ہو جائے گا ڈکریر پتا آپ کو ہاں ارے کوئی کھاتا اب مڑا چھوٹا بڑھا جوان اب لگتا ہے نیشنل فوڈ کیوں کچھ مولی صاحب لوگوں نے کہہ دیا ہے مکرو ہے نا سگریٹ گھٹکا کھینی مکرو ہے کون بولا ہے بھائی مکرو ہے حرام ہے کوئی بھی چیز جو نشا دے وہ حرام ہے بچہ دیکھتا ہے بچے کے ذریعے سے آپ اپنے گھر میں کیا مگاتے ہیں سگریٹ تمباکو کھینی بچہ لگتا ہے ابو کھاتے ہیں اچھا ہوں میں بھی بڑھا ہو کے کھاؤں گا اس کو وہاں سے حدت تکی ہے نبی گھر میں داخلوں مسواک کرے یہ گھر میں داخلوں سگریٹ بھوکتے ہوئے کیسا بنے گا گھر کبھی گھر میں بیٹھ کر کے ہم نے آپ نے اپنی بیوی کو بچوں کو قرآن حدیث نہیں سمجھایا لیکن اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے سورہ حضاب قیت نمبر چوتیس میں نئے نبی کی بیویوں نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں جو حدیثیں پڑھتے ہیں اس کو مضبوطی سے یاد رکھو مطلب نبی اتنے بیزی ہونے کے بعد بھی نبی سے بیزی کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے مجھے ایک آدمی بتلائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں بیزی ہو نبی کمانڈر ان چیف ہے نبی مسجد نبی کے امام ہے نبی صحابہ کو تعلیم دینے والے نبی بیوہ و مسکینوں کی خیر و گری لینے والے نبی مارکٹ میں جا کے تبلیغ کرنے والے نبی گزوہ میں جانے والے نبی صحابہ کو گزوہ میں بھیجنے والے نبی گریبوں کا خیال رکھنے والے نبی مسکینوں کا خیال رکھنے والے نبی جو لوگ انتقال کر جات گا جنازہ پڑھانے والے ان کے قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجکین کو دیکھنے والے صحابہ کو مسائل سکھ لانے والے قرآن کی آیت نبی پر نازل ہونے والی صحابہ کو لکھنے والے صحابہ کو نبی حدیث بتانے والے مسائل آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بتانے والے نبی سے زیادہ بزی کون ہوگا ان تمام بزی شیڈول ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَذُقُرْنَ مَا يُتْلَفِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَا اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں تمہارے نبی میرے نبی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں جو تلاوت کرتے ہیں یعنی رسول بزی ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہم روح دیتے ہیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے ساتھیوں مضبوطی سے پکڑی رہو اس کو یاد رکھو ہم نوں نہیں کرتے ایسا ہم نے کب ایک حل کا ایسا بنایا کہ بچے سے پوچھے بیٹا کتنا سورہ یہ تجھے یاد ہوا وائف سے پوچھیں کتنا تم کو یاد ہے قرآن نہیں پوچھتے ایسا پھر نبی یہی کرتے ہیں نہیں نبی بیویوں پر خرج بھی کرتے ہیں حضرت عائشہ کہتی جب میں ینگ تھی ینگ مطلب جب نو سال میں رخصتی ہوئی چھ سال میں نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ریس کیا دوڑی دوڑ لگا ہے نبی کے ساتھ ہم کرتے ہیں بیوی کے ساتھ ایسا آج کیسا ہوگی ہمارا ٹائم یہ گھر میں ایک بیٹ پر بیوی کے ساتھ دیتے ہیں بیوی وہ بیوی بولی دس کلو چاول کر لیتے ہیں یہ کہا واتسپ دیکھئے زمانہ دیکھئے یعنی ایک بیٹ پر شاہر بیوی بات کر رہا ہے واتسپ کے ذریعے سے انہیں بھی بول رہا ہے اوکی اوکی اور کچھ ٹائم نہیں ہے آئیشہ کہتی نبی میرے ساتھ ریس کرتے پھر میں جیت گئی پھر جب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی بعد میں کچھ سال بعد پھر ریس کیا اب نبی جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہمیں آئیشہ کہتی نبی ہم سے گھر میں گفتگو کرتے ہیں ہم بیوی سے گفتگو کرتے ہیں گھر والے سے گفتگو کرتے ہیں ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں آج کل نہیں کہتی ہی آئیشہ کہ جیسی آزاں کا وقت ہوتا نماز کا وقت آزاں ہوتی ایسا اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہمارا گھر آج کیسا ہے آزاں ہو رہی ہے کرکٹ میٹ چل رہا ہے ابھی میٹ چل رہا ہے ابھی ہلنے کا نہیں ہے ابھی یہ پولٹکس کی باتیں چلنے ہلنے کا نہیں جہاں آزاں ہوئی حضرت آئیشہ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جائے کرتے تھے بیٹے کو کیا کیا یہ ایک جہاں پر مار دیا کیوں نہیں مانتا ہے بات اب بچہ نہیں مان رہے نا بڑا ہو جائے گا پھر پھر مار کے دیکھائیے دل جیتیے بچوں کا دل جیتنا سیکھئے بچوں کا کہ اس کو اگر آپ یہ کہندے پیٹا ایسا آپ کرے نا بات نہیں کرتا آپ سے بس یہ کافی جملہ ہو جانا چاہیے اس کے لئے حضرت حسن رضی اللہ انہوں ایک مرتبہ صدقے کا خجور کھا گئے آپ آئیں آپ نے کیا کہا بیٹے آپ نے ان کی موہ سے نکالا خجور کیا کہا بیٹے صدقہ ہم پر حرام ہے بیٹے صدقہ کا نہیں کھانا سمجھایا آپ نے بیٹا کچھ اسکول سے لے آتا ہے کیا لائیا کس کا لائیا ایک جھپڑ مار دیا سمجھانا بیٹا چھوڑی کرنا غلط ہے بیٹا اسلام میں بیٹا گھر کو ایسا بنائیں گے گھر کو محول ایسا بنائیں گے ہم لوگ گھر میں کیسا داخل ہو رہے سوچئے آپ جارہا ان باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفیل پڑتے ہیں اور مسجد میں جا کر کہ آپ کیا پڑتے ہیں کیوں گھر میں نفیل پڑتے ہیں تاکہ گھر میں بچے عورتے دیکھ کر کہ ان کو نماز کی عادت ہو گھر کا کچھ حصہ قرآن پڑھنا گھر میں کیوں آپ نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناو بعض اہلِ علم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سلال کرتے ہوئے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے گھر میں جو نفیل نماز پڑتا ہے چھپ کے مطلب کی مسجد میں نے پڑے اس کو اتنا سواب ملے گا پچیس گنا زیادہ سواب ملتا ہے کمپیٹ ٹو اگر وہ آدمی سنت و نفیل مسجد میں پڑے یہ حدیث یہ حدیث میں عمل کیوں نہیں کرتے ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنت و نفیل پڑتے ہیں مسجد میں آپ فرد پڑتے تھے کیوں بچے بھی گھر میں پڑھیں گے ساتھ کچھ حصہ مسجد ہے مسجد میں فرد پھر گھر جا کر کے آپ یہ پڑھتے ہیں حتیٰ کہ شیخ عبداللہ ابنہ باز کہتے ہیں رحمہ اللہ جو گرانٹ مفتی تھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی مدینہ کا رہنے والا ہے مسجد نبی میں اگر وہ سنت پڑھا جائز ہے لیکن اگر مسجد نبی میں فرض پڑھ کے وہ اپنے گھر پہ جا کر کے سنت و نفیل پڑھے گا تو اس کو پچیس گنا زیادہ سوا ملے گا مسجد نبی کو چھوڑا کر کے شیخ عبداللہ ابنہ باز کہتے ہیں اس کو جو مقیم ہے وہاں کا جو باہر سے ہے حج عمرے کے لیے وہ اپنا پڑھے کیونکہ اس کو موقع دوبارہ نہیں ملے گا تو یہ نفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے ہمارے طرح نہیں پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دن میں مارکٹس میں جاتے اور آپ اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا کہہ دیکھا کہ گلے کا اندر کا حصہ جو ہے وہ بھینگا ہوا ہے آپ نے پوچھا یہ بھینگا کیوں ہے تاجر سے کہا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بارش کوئی سے بھینگیا تھا کہا اس کو اوپر رکھو اوپر کیوں نہیں رکھا اس کو اوپر رکھو گلہ حصہ کیوں تاکہ جو آدمی خریدار آئے وہ دیکھ لے کہ یہ گلہ حصہ ہے کیوں آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے آج ہم لوگ کیسا کرتے تجارت میں کتنا دھوکہ دینے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر اس کو چھنا اس کو چھنا لگا دے رہے کیوں دھوکہ آپ دیکھیں آپ نصیحت کرتے تاجروں کو کیا کہ جو عیب ہے سمان میں وہ کسٹبر کو بتاؤ پھر اس طرح کیسے آپ لوگ کی خیرگیری لیتے زہر کا وقت ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زہر کی نماز پڑھتے ہم لوگ ایسا پڑھتے ہیں صحیح فرض پڑھ دیا وہ بھی جلدی لی پڑھ دیا وہ بھی اتنا جلدی پڑھ دیا کہ سارا دکان کا معاملہ دماغ میں نماز کی طرح گھر کا جھگڑا گھر میں دوست کیا کس کا کیا معاملہ سب نماز میں نہیں حضرت عائشہ کہتی دیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز زہر کی سنت جو ہے لمبی پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا زہر کی چارے کا سنت زہر کی نماز سے فرض نماز کے پہلے وہ ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی تحجد پڑھے اگر کوئی آدمی آرام سے زہر کی چارے کا سنت پڑھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تحجد کی نماز کا اس کا مقابلہ ہے پھر آپ زہر پڑھتے کھانا کھاتے اس کے بعد کیلولہ کرتے ہیں کیوں کیلولہ کرتے ہیں کیونکہ کیلولہ کرنے سے کیلولہ کہتے ہیں شارٹ نیپ ہلکا سا تھوڑا دیر کے لیے سو جانا کیوں اس سے قیام اللیل کے لیے تقویت منتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ شیطان کیلولہ نہیں کرتا ہے اس لیے تم کھانا کھانے کے بعد کیلولہ کیا کرو اس کے بعد آپ اثر ہو جاتا اثر پڑھتے اثر کے بعد آپ نو بیویوں کے خیرگری لیتے ہیں نو بیوی کے گھر جاتے ہیں نو گھر ہیں آپ کے ہم آج یہ ہے کہ بیوی کو نہیں سمل پاتے ہیں اس کی خیریت نہیں لیتے ہیں لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گھر میں جاتے ہیں بیویوں سے ملتے ہیں پھر اس طریقے سے مغرب ہو جاتا ہے عشاء ہو جاتا پھر آپ عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے بعد چار رکعت نماز پڑھ لیں کتنی رکعت چاہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا اس نے رمضان میں قیام اللیل کی راتوں میں جو نماز پڑھی ہے اس کے برابر صواب ہے اللہ ہو اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ لیتے ہیں پھر صحابہ کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کے ابو بکر وغیرہ امت کے مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے شب و روز کو بیٹھایا کرتے تھے بھائی اللہ تعالی ہمارے گھر کو بھی بابرکت بنائے اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھا قید توحید پر زندہ رکھے اور اللہ تعالی جب بھی ہمارا خاتمہ تفرمائے قید توحید پر خاتمہ تفرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ